یہ تھے جنابِ عبد المقید صاحب جو کہ بہت ہی احسان انداز میں صدائیہ رسول اللہ لگا رہے تھے تو بس ان کی نظر یوں ہی کروں گا کہ سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی بولیے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے ذرا کہ سب سے اولا ہو اللہ کیونکہ یہ میرے امام کا کلام ہے اور یہ میرے امام کی زبان ہے دورِ اثر میں اس سے بڑا جملہ کوئی نہ دکھ سکا ہے نہ دکھ سکے گا بولیے ذرا سبحان اللہ اور بولیے گا کہ سب سے اولا ہو اللہ سب سے بالا ہو اللہ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور دون دیتا ہے دینے کو موچا یہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیونکہ ان کی مہکنے دل کے ہنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ جل دیئے ہنچے بسا دیئے ہیں تو بس کہنا یوں چاہ رہا ہوں کہ کہنا تو یوں چاہیے کہ ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے ارے لٹ گیا وہ کہ جس نے بھی میرے محمد کی عدا دیکھی ہے کس نے عدا دیکھی عالم تصورات کی دنیا میں جا کے جب کسی عاشق نے سیدنا بلال حبشی سے یہ سوال کیا کہ اے بلال بتا تو صحیح کہ امیہ بن خلق کی مار کیوں کھاتا ہے تو سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں ارے سوال کرنے والے کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں عصیرِ ظلفِ سرکار ہوں میں عاشقِ مصطفیٰ ہوں امیہ جب جب مجھے پیٹتا ہے جب جب مجھے مارتا ہے مجھے رکھے مصطفیٰ نظر آتا ہے کیونکہ ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے ارے سمر گیا وہ کہ جس نے بھی میرے محمد کی عدا دیکھی ہے یہ تو وہ ہیں یہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اکیزیبہ دیکھا حسی چہرہ دیکھا مہجبی صورت کو دیکھا ودہا کے چہرے کو دیکھا پل لیل کی ظلفوں کو دیکھا جاسین کے سہرے کو دیکھا علم نشرہ کے سینے کو دیکھا مات تغا کے دورے کو دیکھا مازغل بسر کی آنکھوں کو دیکھا جد اللہ فوق ایدم کے ہاتھ دیکھے لسان اللہ کی زبان کو ہٹتے ہوئے سواد کیا ارے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے اس کملی والے کا دیدار کیا ارے جو صدیق کا آقا ہے اس کملی والے کا دیدار کیا ارے جو عمر کا آقا ہے اس کملی والے کا دیدار کیا ارے جو عثمان کا مولا ہے اس کملی والے کا دیدار کیا جو علی کا مولا ہے اس کملی والے کا دیدار کیا جو حسنین کا نانا ہے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے اس کملی والے کی بات ہو رہی ہے جس کا تعلیم خود خدا ہے اس کملی والے کی بات ہو رہی ہے جس کا طلب طلبگار وہ خدا ہے جسے ہم لبے لم جزال کہتے ہیں وعدہ اللہ شریک کہتے ہیں وہ خدا اے کمال جس نے کہا کن ہو جا کہا فائکون ہو گیا ایسا کمال جب محبوب کے پاس محبوب کے پاس دیکھ کر کہتا ہے محبوب میرا محبوب میں تیرا محبوب ہوں اب بتا ہونا کیا چاہیے خالق تھا مالک تھا کیوں کہا پرفانہ لکا ذکرک کیوں کہا انا تو انا کل توسر کیوں کہا میرے مالک نے اپنے محبوب کی شان میں علم نشرا لب صدرک ارے کیوں کہا میرے مالک نے اپنے محبوب کی شان میں کیوں کہا وَدْدُحَا بَلْدُحَيْلِي اِزَا سَجَا ارے میرے مالک کی شان ہی ایسی کمال تھی ارے کہنا پڑھانا ارے ایسا کمال کر دیا تھا ارے میرے مالک نے اپنے محبوب کو اب جو دیکھ رہا ہے کبھی دیکھتا ہے تو کہتا ہے ارے محبوب تیری ذلفوں کی قسم ارے کہتا ہے ارے جو دیکھتا ہے تو کبھی کوئی ذلفوں کا شدائی ہو جاتا ہے جو دیکھتا ہے تو کوئی بَدْدُحَا کے مُکھڑے کا شدائی بنتا ہے ارے ایسا دیوانہ ہوتا ہے جب دیوانہ بنتا ہے تو کبھی صدیق ہوتا ہے کبھی کہوں تو امرِ فاروق بنتا ہے ارے کبھی کہوں تو ارے عثمان جیسی حسنیہ آتی ہے ارے کبھی کہوں تو جب دیدارِ مصطفیٰ ہوتا ہے تو کہنا کبھی یوں پڑھتا ہے کہ بلغلغلا بے کمال ہی کشفت جا بے جمال ہی حصولت جمی اور خیسال ہی سنو علیہ وآلہی جب دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے کبھی کہنا پڑھتا ہے عراق کہتا پڑھتا ہے کہ آمین اٹھولا کرام اٹھی زاری میں مقدی مقامہ تو جتیوں میں ہاری کبھی کہنا پڑھتا ہے کہ سبحان اللہ ماں اجملکا ماں احسنکا ماں اکملکا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا گستا کا کی کتھے جائریاں اب آپ زبکار انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے مستاذ زبکار شہنشاہ نقابت فخر نقابت مستاذ النقابہ عظیم نفتہ دان میری مراد نورانی فیض سے فیضیاب ہونے والی شخصیت اور اللہ نے آپ کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے نالفاظ ہیں میرے پاس بس یوں کہوں ان کا حوالہ ان کا نام ہی پہچان بھی نادی ہی ہے کیونکہ جب سے میں نے ہوش سمالا ہے ای ٹی آئی کے سیکٹر سے تو میں نے آج تک یہ نام سنا ہے کہ دو شخصیات تھی جو شاہ پور سے قبلہ آپ تشریف لاتے تھے اور جھنگ سے مار عبدالستار سیال صاحب اور یہ وہ تھے جنہوں نے امام نورانی صاحب کے ساتھ الحمدللہ یہ ان کو یہ ساتھ تحصیل ہوئی ہے کہ یہ کمال نورانی ہے یہ فیض نورانی ہے جو آج تک ہوں دنیا میں آج بھی روشن اور تابع ایک ستارے کی طرف چمک رہے ہیں تو الحمدللہ میں اپنے انداز میں انداز محبت پیش کر رہا ہوں افتخار کی علیق کہتی ہے اللہ کو جس پہ ناز ہے میں اسی مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں خی کہتی ہے ارے فلک بھی جس کی چاہت کرتا ہے میں اسی مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں خی کہتی ہے ارے خالق کو جس پہ ناز ہے میں اسی مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں تے کہتی ہے تک پر رسول جس کے لیے کہا گیا میں اسی مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں ارے کہتی ہے ارے علیق کہہ رہی ہے اقرارِ خدا جس نے سب سے پہلے کیا میں اسی مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں رے کہہ رہی ہے رید جس نے زمانے میں عجبہ ڈالی اور دکھایا ہمیں ماں بہن کا احترام ہاں میں اسی مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں میری مراد جنابِ شہنشاہِ نقابت الحاج افتخار حسین عویزی صاحب ایک ہاتھ کو اٹھا کر بولیئے گا نا رہے تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیئے نا رہے نشانہ نا رہے تحقیر نا رہے ہیدری نا رہے غوثیہ شہنشاہِ نقابت فخرِ نقابت نقابہِ اہلِ سنہ